بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم نے ایٹ کلاس کی جو جیوگرافیا کی بک ہے اور دو میڈیوں والے جونسی ان کے جیوگرافیا کی بک جونسی وہ سٹارٹ کی ہوئی تھی اور اس کا یونر نمبر وان جونس ہے اس کو کمپلیٹ سال کر لیا ہوا تھا آج کی ویڈیو اس کا جو باب نمبر دوئیم ہے اب ہو وہاں کے ساتھ رہن سین اس کو اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس کی جونسی مشہ کا وہ ڈسکس کرتے ہیں سے پہلے بتا دو اس کا جونسہ فرسٹ والا باب اس کی ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا کویسٹن نمبر وان ہے درست جواب پر درست کا نشان لگائیں فرسٹ والا ہے ایم سی کیوز ہے آبوہ وام ہول کی حالت ہے اس کا انسر آئے گا بی والا وقت کی طویل مدت اس سے نیکسٹ آجے گا اس کا ایم سی کیوز نمبر ٹو موسمیاتی تبدیلی اور گلوبل وارپنگ کی بڑی وجہ ہے اس کا انسر آئے گا سی والا گرین ہاؤس گیسے اس سے نیکسٹ آجے گا اس کا ایم سی کیوز نمبر تھری زمین کی سطح کا اوس درجہ حرارت ہے اس کا انسر آئے گا اے والا بر رہا ہے اس سے نیکسٹ آجے گا اس کا ایم سی کیوز نمبر فور سطح سمندر میں اضافہ بائس بنے گا اس کا انسر آئے گا بی والا ساہلی سلاب کا اس سے نیکسٹ آجائے گا اس کا ایم سی کیوز نمبر 5 سطح کے درجہ حرارت میں اضافہ کہلاتا ہے اس کا انصر آئے گا ڈی والا گلوبل وارڈوینگ اس سے نیکسٹ آجائے گا اس کا یہ قویسٹن نمبر 2 جو کہ ہے مدرجہ زیل کے مقتصر جواب آدھے یعنی کہ شارٹ قویسٹن جون سے ہیں اب وہ ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں اس کا جونسہ ایم سی کیوز شارٹ قویسٹن نمبر 1 ہے گیر ممولی موسمی حالت کی وضاحت کریں اس کا جواب آئے گا گیر ممولی موسم کی حالت گیر ممولی موسم اس وقت ہوتا ہے جب موسم کے احوال عام طور پر موسم کے عوض سے نمائی طور پر مختلف ہوتے ہیں یہ ہے اس کا جواب اس سے نیکسٹ آجائے گا اس کا قویسٹن نمبر 2 موسمیتی تبدیلی کے دو بڑے خطرات کیا ہیں وہ بیان کرنے ہے اس کا جواب آجائے گا موسمیتی تبدیلی کے دو بڑے خطرات پہلا یہ والا ہے بڑھتی ہوئی سطح سمندر کے معاشی اثرات انسانی عبادی کا نصف سے زیادہ سمندر کے سو کلومیٹر کے اندر رہتا ہے انسان کی جونسی عبادی کا آدھے سے زیادہ سا جونس سے ہے وہ سمندر کے سو کلومیٹر کے اندر رہتا ہے سمندر کی سطح میں قابل ومائش اضافہ نشیبی ساحلی علاقوں اور ڈیزائر پر شدید اقتصادی اثر ڈال لے گا سطح سمندر میں کئی میٹر تک تیزی سے اضافے سے زمین کے ساحلی میدانوں کے برے حصوں باشمول دنیا کے بہت سے عظیم شہروں میں سلاب آئے گا اور دوسرا جونس ہے حیاتیاتی تنو پر اثرات تاریخی آبہ واقعی تبدیلی بہت سی انوا کے مدوم ہونے کا باعث بنی ہے حال ہی میں انسانی سرگرمیوں نے انوا کے ختم ہونے کی شرعہ کو تیز کیا ہے یہاں تک آئے گا اس کا یہ جواب اس سے نیکس جونس اس کا کوسٹن نمبر تھری گرین ہاؤس ایفیکٹ کیا ہے اس کا جواب آئے گا جب سورس سے مقتصر تابکاری لہر زمین تک پہنچتی ہے تو اس کا بیشتر حصہ سیدھا گزرتا ہے اور سطح سے ٹکرا جاتا ہے زمین اس تابکاری کا زیادہ در حصہ جذب کرتی ہے اور طویل طول موج والی زیر سرخ شوائیں خارج کرتی ہے گرین ہاؤس گیسے ان زیر سرخ شوائوں کو سیدھی خلا میں جانے سے پہلے ہی جذب کر لیتی ہے اس کے بعد فضا تمام سیمتوں میں تابکاری خارج کرتی ہے اس میں سے کچھ کو واپس سطح پر بھیج دیتی ہے جس سے سیارہ گرم ہو جاتا ہے اس عمل کو گرین ہاؤس ایفیکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں تک آئے گا اس کا جواب اس سے نیکسٹ ہے کوئسٹن نمبر فور ہم ہوا کے میار کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اس کا جواب آئے گا ہوا کے میار کو بہتر بنانا سنتی اور نکل حمل کے ذرائع سے اخراج کو کم کر کے ہم ہوا کے میار کو بہتر بنا سکتے ہیں یہاں تک آئے گا اس کا جواب اس سے نیکسٹ آجے گا اس کا کوئسٹن نمبر فائف گلوبل وارمنگ کی تریف کریں اس کا جواب آئے گا گلوبل وارمنگ سے مراد زمین کی سطح کا بڑھتا ہوا درجہ حرارت ہے یہاں تک آئے گا اس کا جواب اب اس سے نیکسٹ ہے اس کا کوئسٹن نمبر تھری درڈزیل کے تفصیلی جوابات لکھیں اس کا یہ تفصیلی جوابات اور تنقیدی سوچ والے کوئسٹن جون سے ہے ان کو جون سے ہے نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس کا لنک بھی آپ کو اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اللہ حافظ